دنیا نیوز ایسی ایل میں شامل کیا گیا تھا آج صبح یہ اطلاعات بھی آئی کہ اعتصاب عدالت کراچی سے ایک وارنٹ جاری ہوا ہے وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف جس کے بعد پھر یہ اطلاعی کہ وہ اصل میں وارنٹ جاری نہیں ہوا تھا بلکہ وہ سمن کیا گیا ہے رحمان ملک کو آٹھ جنوری کے لیے اعتصاب عدالت میں اس صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں وزیر داخلہ رحمان ملک کے اٹونی خاجہ نوید نے سلام علیکم بہت شکریہ خاجہ نوید صاحب یہ بتائیے کہ اصل صورتحال ہوئی کیا ہے کیونکہ پہلے یہ اطلاعات ہی کہ یہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی کہ سمن جاری کیا گیا ہے آٹھ جنوری کے لیے وہ سر ایک بڑے چینل کے ٹکر کی غلطی سے انہوں نے لکھ دیا تھا کو بارہ ساڑھے بارہ وجہ کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا وارنٹ جاری کر دیا اس صحاب عدالت نے تو رحمان ملک صاحب کا چونکہ میں پرانا وکیل ہوں انہوں نے فوری طور پر مجھے فون پر رابطہ کر کے کہا کہ ذرا عدالت سے جا کے چیک کریں میں ابھی سڑک پاری تھا پھر میں عدالت پہ چلے گئے اور وہاں پہ پھر جج صاحب نے بتایا کہ ابھی صرف نیب والوں نے درخواست دی ہے پروسس جاری کرنے کی ابھی انہوں نے کسی وارنٹ وغیرہ پہ کوئی دسخط نہیں کی ہے اس وقت کراچی میں پوزیشن یہ ہے کہ نیب کی پانچ عدالتیں ہیں جس میں سے چار عدالتیں ویکنٹ ہیں ویکنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جج نہیں ہے پانچویں عدالت میں ایک ہی جج ہیں ان کا نام ہے میر محمد شیخ صاحب وہ پانچوں عدالتوں کا کام اکیلے کر رہے ہیں تو آج جو نیب کے پرازیکیوٹر نے درخواست دی تھی تو اس کے بعد پھر نیب کے پرازیکیوٹر بھی آگئے ان کا نام ہے اسلم بھٹ ان کے ساتھ دوسرے تھے فیروز بھٹی پھر میں نے جج صاحب کو ڈان اخبار میں چھپاوا تھا وہ سارا ججمنٹ وہ اس میں جے پیرا گراف نمبر فور پڑھ کے سنایا اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھایا کہ عدالت جو ہے وہ سمن جاری کرے گی لوگوں کے اور مقدمے کا سلسلہ وہی سے شروع ہوگا جہاں سے منقطع ہوا تھا پھر میں نے جج صاحب کو بتایا کہ رحمان ملک سپریم کورٹ سے زمانت پر تھے اور اس کے بعد اب جو ہے ان کا سمن جاری ہونا چاہیے تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو صبح سپریم کورٹ کا آرڈر بھی دے دیں گے زمانت کا جس میں ان کو زمانت گرانٹ ہوئی تھی بارال پھر وہ ہم لنچ پہ چلے گئے پھر جج صاحب نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں میں اس کو پڑھتا ہوں پھر کوئی پانچ ساڑے پانچ بجے جج صاحب نے اس میں سمن جاری کر دیا کہ ہمارے ہی نہیں سب کے پھر سمن کر دی ہیں اور ہمارے والے کیس میں آٹھ تاریخ دی ہے تو آج پھر ہم نے سارے کیسوں میں سمن کروا دیا ہے اس میں آگر سرائی دورانی بھی ہیں اور بھی سارے لوگ ہیں سب کے سمن ہو گئے ہیں خاجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ پرانے وکیل ہیں رحمان ملک صاحب کے یہ جو پانچ اکتوبر دوہزار ساتھ کی جو پوزیشن ہے یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ پانچ اکتوبر دوہزار ساتھ کو جب یہ این آر نافذ ہوا تھا اس وقت سے پہلے کی جو رحمان ملک صاحب کی پوزیشن تھی وہ کیا پوزیشن تھی کیا وہ جو ان پر مقدمات تھے کیا وہ ان میں مفرور تھے جی جی وہ آٹھ نو سال پہلے ان لوگوں کو زمانتے ہوئی تھی پھر یہ لوگ بیل جم کر کے دھنڈن چلے گئے تھے پھر جب یہ این آر او کے بعد واپس آئے تو انہوں نے اپلیکیشنز دیں ایپسنس کنڈون کرانے کی پھر ان کی ایپسنس کنڈون ہوئی اس کے بعد ان کی جو وارنٹس وغیرہ تھے پروسس وہ بھی ڈراغ ہے جو کیس تھا ختم ہو گیا اور یہ لوگ بری ہو گئے تو اب یہ ہے کہ جو ایپسنس ہے پرانی وہ تو کنڈون ہو چکی ہے تو لہٰذا بیل بحال ہوئی ویسے بھی سپریم کورٹ کی بیل ہے سپیریئر کورٹ کی بیل گرانٹ نہیں ہو سکتی صرف لور کورٹ شوٹ ہی ضبط کرتا ہے تو یہ پوزیشن ہے اس میں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں فائل میں ہماری بیل کینسل نہیں ہے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا پروسس جیسے ہوگا پیش ہو جائیں گے آٹھ جنوری کو اب صبح فائل بھی دیکھ لیں گے کیونکہ آج فائل جج صاحب کی میز پر تھی تو مناسب نہیں تھا ان سے کہنا کہ ہمیں فائل پڑھنے کے لیے دیں کل صبح جا کے فائل کو پڑھ بھی لیں گے اگر کوئی کوپیوں کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی نکال لیں گے ہم اپنے دفتر سے بھی فائل دھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی آج لیکن حاج صاحب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں چونکہ رحمان ملک صاحب کا نام ای سی ایل میں شامل ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی وزارت کے ہی اجازت کے طلبگار ہوں گے نہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک کوٹ کے آرڈر سے یا نیب کی درخواست پر ای سی ایل میں نام ہوتا ہے تو اگر ون ٹائم ٹو ٹائم باہر ملک وزٹ کرنا بھی ہو تو عدالت میں درخواست دے کر پرمیشن مل جاتی ہے تو پچھلے دور میں بھی لوگوں کو شورٹ ہی دے کر پرمیشن ملتی رہی ہے اور وہ لوگ ٹریول کرتے رہے ہیں تو ایسی اگر کوئی ضرورت ہم نے کئی لوگوں کو حج پہ بھیجا ہر سال وہ ایسی ایل پہ ہوتے ہیں پھر ہم درخواست دیتے ہیں پھر ان کو حج کی اجازت مل جاتی ہے حج کر کے آکے وہ اپنی پروسیڈنگ ری جوائن کر لیتے ہیں تو بڑے بڑے الہاج جو ہیں وہ ما شاء اللہ کرمنل کوٹ اٹینڈ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خاجر صاحب آپ کی جی جی تو آپ کی رحمان ملک صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ ابھی اس موجودہ صورتحال میں کہیں باہر جانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ون ٹائم ویور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک اوفیشل وہ ہوتا ہے اور ون ٹائم ویور ان کو مل سکتا ہے نہیں نہیں ابھی تو وہ باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں لیکن اگر کوئی ڈیلیگیشن میں جانا ہوا یا کوئی سرکاری کام سے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم ٹرائل کورڈ میں درخواست دے کر اجازت لے لیں گے ایسا مطلب سب کو ملتی ہے اجازت میں نے آپ کو بتایا میں نے کتنے لوگوں کو حج کر رہے ہیں میرے زیادہ ملتک ملزم آجی ہیں بہت بہت شکریہ خاجہ نوید صاحب رحمان ملک کے وکیل خاجہ نوید ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور آج کی وضاحت کر رہے تھے کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی پہلے یہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے وارنٹ جاری کیے گئے لیکن خاجہ نوید خود عدالت میں پیش ہوئے ان کا یہ کہنا ہے تھا کہ کراچی میں نیب کی پانچ عدالتیں ہیں اس وقت وہاں پر کوئی جج نہیں ہے بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وہ سمن جاری کیے گئے ہیں جو رحمان ملک ہیں ان کے ساتھ آغاز سراج دورانی کے ساتھ سمیت کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے آٹھ جنوری کے لیے سمن اصل میں جاری کیے گئے تھے اور یہ وارنٹ جاری نہیں کیے گئے تھے اب وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ این آر او کے تحت جو مقدمات تھے این آر او سے جو فائدہ لینے والے لوگ تھے ان کے خلاف تو کاروائی ہو رہی ہے لیکن کیا ہم ان لوگوں کو بھول گئے ہیں جنہوں نے اور طریقوں سے ملک کو لوٹا کیا ان کا بھی احتساب ہوگا جنہوں نے کرزے ماف کرائے اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد